موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی سازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب اپنی سنتے بند نہیں کریں گے کیونکہ ملک دوبارہ لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا اس سامہ بات میں اپنی موشی ٹیم کے حمرہ وزیراعظم عمران خان نے چھوٹی سنتوں کے لیے پیکچز کا اعلان کیا مسلمی قنون کے رہنمار رانہ صلی اللہ علیہ نے چیف جسٹس پاکستان سے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم کی بریت کے فیصلے کا نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا دہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کا نوٹس نہیں لیا گیا تو دو ہفتے بعد سپریم پورٹ کے باہر پورا منہ خاموش احتجاج کیا جائے گا جبکہ سپریم پورٹ بار اور پاکستان بار میں یادار جمع کرائیں گے موڈل ٹران میں میڈیا سے گفتکل کرتے ہوئے آیاز صادق نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان دو بار الیکشن ہارے وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں اندوستان کا جھنڈا اور موڈی کی تصفیر لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ افسوسناک بات ہے کورونا وائرس کے بائیس کئی ماہ کی پابندیوں کے بعد پاکستان سے عمرہ ظاہرین کی پہلی دو پروازیں ہجاز مقدس پہنچ گئیں اسلام آباد اور لاہور سے چانویں عمرہ ظاہرین جدہ پہنچے جہاں وہ عمرہ کی ادائیگی سے قبل تین روز تک کرنٹینہ میں رہیں گے پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور دو ماہ سے زائد عرصے کے بعد کورونا ٹیس پس پتانے کی شرح مطابق دوزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 27,935 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 1123 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید پارافرات انتقال کر گئے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ویسٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیچے صیتر بلوچ کو اجازت اللہ حافظ